تہران کا ایک شخص عزاداروں کو کھانا کھلایا گیا جو پلیٹیں گندی تھیں اس کو بعد میں دھل رہا تھا ٹی وی والے پہنچ گئے وہاں ریموٹر اور اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ یہ آدمی عزاداروں کی جوٹھی پلیٹ کو دھل رہا ہے معمولی بات ہے کیوں دکھا رہے ہو لیکن کچھ ہے تو اس لیے دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھئے یہ آدمی اس کو آپ نہیں جانتے ہیں لیکن میں دکھا رہا ہوں یہ عزاداروں کی جوٹھی پلیٹیں دھل رہا ہیں پھر اس آدمی کا تعرف کر آیا انہوں نے انہوں نے کہا یہ تہران کے جو چار چھ سات آٹھ بڑے تجار ہیں ان میں سے ایک ہے یہ دو ہزار سے ڈھائی ہزار لوگ اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں ڈھائی ہزار لوگ اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں جس سے بھی کہہ دے گا بڑے خوشی خوشی آ کے دھلے گا کہ صاحب نے کہا ہے لیکن وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسین کا جب کام ہو تو صاحب صاحب نہیں رہ جاتے حسین کے عزادار میں تبدیل ہو جاتے اس پر سے عزا پہ آنے کے بعد کوئی میار نہیں رہ جاتا سب ایک برابر وہ پلیٹیں دھل رہا تھا اس کا انٹرویو لیا گیا بھائی آپ پلیٹیں دھل رہے ہیں آپ کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں آپ کے پاس تھائی ہزار نوکر ہیں آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں دھل دیتا آپ پیسے دے دیتے ہیں آپ ہوتل میں کھلا سکتے تھے سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن آپ کیوں دھل رہے ہیں اس نے کہا میں یہ پلیٹیں ستائیس سال سے دھل رہا ہوں اچھا وجہ کیا ہے علت کیا ہے کہا جب پہلی مرتبہ دھلنے آیا تھا تو ایک مزدور کی حیثیت سے آیا تھا مجھے کام نہیں مل رہا تھا کہیں ادھر ادھر ٹرہل رہا تھا کسی نے کہا وہ پلیٹیں دھل دو دو چند پیسے دوں گا میں خود بھی شیعہ پلیٹیں دھل دو چند پیسے دے دوں گا میں آیا اور مولا کی پلیٹیں دھلنے لگا پیسوں کے لیے توجہ چاہتا ہوں عزیز آنے محترم میں آیا میں نے کہا ایک کام مل گیا ہے پلیٹیں دھلنے لگا ابھی چند پلیٹیں دھلی تھی پھر میں نے سوچا ہمیں کمانے کے لیے تو بہت ہے حسین کے آزاداروں کی پلیٹیں دھل کے کیا پیسہ لینا دیکھیں فکر دیکھئے جب فکر پاک ہوتی ہے تو حسین کی طرف سے عطا ہوتا ہے جب فکر صاف ہوتی ہے تو مولا دیتے ہیں اس نے کہا نہیں یہاں کیا پیسہ لینا ایک دن اور فاقے سے رہوں گا مولا کی پلیٹیں دھل کے میں پیسہ نہیں لوں گا ساری پلیٹیں دھل دی سجا دیں جب جانے لگا اس نے پیسہ دیا کہا نہیں مولا کے نام پہ میں پیسہ نہیں لینے والا مولا کے نام پہ میں فری میں کام کروں گا مجھے کام نہیں ملا ٹھیک ہے لیکن اس نے کچھ نہیں لیا چلا گیا اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ دن اور آج کا دن مجھے لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس پہلے سے کام ہے اس دن سے جو سلسلہ شروع ہوا برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا کام پہ کام ملتے رہے میں ترقی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ستائیس سال کے نتیجے میں آج اس منزل پہ ہوں دھائی ہزار لوگ میرے انڈر میں کام کرتے ہیں لیکن سچا حسینی وہ ہے جو میراج پہ پہنچنے کے بعد اپنی اوقات نہ بھولے حسین کا ماننے والا وہ ہے کہ دھائی ہزار نوکروں کو رکھنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ ارے وہ دن تھا کہ میں نے پلیٹ دھل دی تھی نہیں اسے یاد ہے یہی وہ پلیٹیں ہیں جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا جب تک زندہ ہوں اسے دھلتا رہوں گا تو اے میرے عزیزوں اور دوستوں حسین کے یہاں خلوس میار ہے اگر خلوس دل سے صاف نیت سے چلا جائے گا سیاست بازی نہیں ہوگی تو ہمیں میراج حاصل ہوتی رہے گی سیاستوں میں الجھو گے اسی دنیا میں بھومتے پھرتے رہ جاؤ گے حسین کے ازاداروں کی فہرس میں نام بھی نہیں آ پائے گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد راہ